اسیلنہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیارے پیارے دوستوں کے سب سب لوگ امید کرتے کہ ساری ٹھیک تھا کوئی میں خوش باش رہیں گے ویلکم تیزنہ در بلوگ سو انٹیرز بلوگ آج کے بلوگ میں ہم بنانے لگے ہیں بریڈڈ فیلٹس اس کو سپینش میں فیلٹ اسم پناد اور انگلش میں بریڈڈ فیلٹس بنانے لگے ہیں اور یہ کچھ اس طرح کی چکن ہوتی ہے اس کے بہت پتل پتل سلائسز کاٹ کے لے کے آؤ اور اس کے ساتھ اپنے وہ بنانے اور ابھی میری ماما آپ کو بتاتی جائیں گے کہ آپ نے اس کے لئے کرنا کیا ہے اور کیسے بنانے اور کیا کیا چاہیے ٹھیک ہے جی میں تھو میں نے دو لیے ہیں لیسن کی جوے اور دو لیے ہیں موٹی مرچ درپڑ میں اور کالی مرچ ایک ٹی سپون اچھا اور دو میں نے پیاز لیے پیاز یہ بیز زیادہ ہے تھوڑا سا پیاز اتنا سا پیاز یہ والا پیاز میں نے کٹنا ہے اس کے اندر اور ایک چمچ نمک ایک ٹی سپون نمک اور اس میں ڈالوں گی پانی پانی کے بعد ان کو گرینڈ کروں گی گرینڈ کر کے پھر اس کے اندر ڈالیں گے ملتی آپ لیمن بھی ڈال سکتے ہیں مجھے یاد میرا ہماری آتا ہے اس کو میں آیا یادھا گھنٹہ تقریباً اس کے اندر میرینیٹ کر کے راک دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد پھر ملتے ہیں جی آدھا گھنٹہ ہونہ گھنٹہ ہو گئے اس کو ایسے سے کر کے یہ بریڈ گراؤنس ہے اس کے اندر میں تھری وغیرہ یہ بنا بنایا ملتا ہے آپ گارمک بنا سکتے ہیں بریڈ کو اپیس کرے وہ بھی بنانا سے کھاؤں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن کوئی کوئی سوچ رہو گے اوف مشکل کام بھائی کونسا مشکل کام ہے ایسی کام ہے تو منٹوں میں چٹکیوں میں بنتا ہے یہ آپ نے مسائلے پیس کر مسائلے متروں گرینڈ کر کے پیس کریا جو بھی کہو وہ لگانے آدھا گھنٹہ رکھ دینے اس کے بعد آپ نے بریڈ گراؤنس لگا کے فرائے کر کے رکھ دینے ڈیش آؤٹ کر کے ساروں کے سامنے سرف کر دو اور انجوئی کرو بھائی دو منٹوں کا کام ہے دو منٹوں کا قسم سے اور بہت مزیک ہے بہت تھیٹسٹی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے اپنے کار میں ٹھیک ہے یہ میری ماما ایک ایک کر کے بنا رہی ہے وہ تھوڑا سا مشکل کام ہے کہ ایک ایک کر کے دو دو کر کے بنانا ہے پٹ یار کیا ہے کچھ نہیں ہوتا کام میں سے کام ہی نہیں ہے جس کو کہتے ہیں تو یہ تو بہت ایزی ہے کچھ دیر آپ کی لگے گی بن جائیں گے پھر آپ کو ہی مزا آنے اس کو یہ زنگر برگر نہیں ہے اس طرح کے پر وہ اور طرح زیادہ کرسپی کرسپی ہوتا ہے یہ اتنا کرسپی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو برگر کے اندر لگا کے کھاؤ نان کے اندر لگا کے کھاؤ روٹی کے ساتھ تو نہیں پر چلو کھا سکتے ہو تو یہ کیچپ سوس جو بھی آپ کے پاس اس کے ساتھ چپس رکھ دو فرائس مینز کے رکھ دو اور بہت ہی مزا آنے بلیو می گائز بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے یہ تو ای تنگ یہ کافی ہے آج کے لیے یہ تھوڑا سے دو تین رہے گئے ہیں وہ بنا کے آپ کو دکھا دیں گے اور اسی کے ساتھ میرے پیارے پیارے دوستوں دعا میں یاد رکھنا اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ آپ کو توفیق دے ایسے سے مزے مزے کھانک بنانے کی اور کھانے کی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اس ویڈیو کو پک تھمز آب کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا اور نیچے کمنٹ بھی کر کے بتانا کی